ڈیٹو برث یا سٹرگل رہے گا تو کیول تین انکوں سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری ڈیٹو برث کیسی ہے لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم ڈیٹو برث کی پرڈکشن بھی کرتے ہیں جنم سمیں نہ بھی ہو یا صحیح طرح سے یاد نہ ہو تب بھی ہم کیول ڈیو بی کے انکوں دوارہ نیمرالجی اور لوشو پدتی دوارہ لائف کی پرڈکشن کرتے ہیں اور اگر جنم سمیں بھی آپ کے پاس ہے تو جیو تیس کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں جسے پرڈکشن سٹیک بیٹھتی ہے اس کے لیے اوپر لکھیں ورسپ نمبر کے ساتھ آپ کونٹیک کر سکتے ہیں اب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو ایک سے نو نمبر تک کے انکوں کا جوڑ 45 آتا ہے آپ ایک سے نو کو پلس کریں ایک پلس دو دو پلس تین تیر پلس چار تو جو جوڑ آتا ہے وہ 45 آتا ہے چار اور پانچ کو آپ اس میں پلس کریں تو نو بنتا ہے نائن بنتا ہے جو کی آخری آنک ہوتا ہے اس لیے ڈیٹو برث میں چار اور پانچ کا ہونا جیوری ہے چاہے جتنے مرجی آنک آپ کے میس ہوں چار اور پانچ ہے تو آپ لائف میں سفل ہوں گے چار پانچ ہو یا چار چھے ہو تو آپ کو ٹینشن لینے کی جیورت نہیں ہے پانچ یا چار چھے ہے تو آپ کی ڈیٹو برث سٹرونگ ہے کیونکہ اگر چار پانچ چھے تینوں آنک ہو تو یہ بھاگیو رکھا بن جاتی ہے بھاگیو پلے بن جاتا ہے جو دھن سٹیبلٹی اور سکھ تینوں چیزیں دیتا ہے اس لیے چار پانچ یا چار چھے کا ہونا جیوری ہے چار کا ہونا بہت جیوری ہے اگر آپ کے پاس چار نہیں ہے پانچ اور چھے ہے تب بھی بات ادھوری رہ جاتی ہے چار کے ساتھ پانچ یا چار کے ساتھ چھے ہونا چاہیے تب ہی ڈیٹو برث سٹرونگ ہوگی اب تھوڑا سا لوگک بھی دیکھ لیتے ہیں پھوٹی فائی میں جو چار نمبر ہے یہ اسیمت رتیبہ گیان گہرائی انٹویشن پاور عراج اندھیرہ دھن بینک بیلنس انٹویشن پاور دوردرشتی پھیلا شارپ مائن پیلکولیشن ابحاظ یا گیس کرنا ریڈر الیوزن سلیوزن اور نادخائی دینے والی بستویں یہ چار نمبر کے انڈر آتی ہیں مطلب جو بھی بستویں آپ کے پاس ہیں جو پرتیکش روپ میں دکھائی نہیں دیتی جن کی بجا سے آپ چائیوں کو چھوتے ہیں وہ والی چیزیں یا گون یہ چار نمبر آپ کو دیتا ہے یہ بہت بڑا آنکھ ہے جن کے پاس بھی یہ ہے ان کو ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس چھپا ہوا کھجانا ہے اس کو ڈھونڈنا کریدنا پریوگ میں لانا آپ کی جمعباری ہے آپ بہت کچھ قدرت سے لے کر آئے ہیں جو عدیشیو ہے چھپا ہوا ہے بیجن میں ہے اس کو آپ کو پہچاننا ہے آپ کے پاس بہت بڑی شکتی چار نمبر کے روپ میں ہے پانچ نمبر انٹرلیکچول بودھی کا ہے جو نجر آتا ہے یہ چار نمبر سے بلکل اُلٹا ہے یہ باہری دنیا کو کلکولیشن کرنے کا آنکھ ہے بودھی بانی بیابار بیابار ڈیل کرنا سب کو ساتھ لے کر چلنا سہی ہو کرنا کومنیکیٹ کرنا کونفیڈینس یہ سب گون پانچ نمبر دیتا ہے یہ رات کے پہیے کی طرح ہے جو چاک پر گھومتا لیتا ہے اور جس چاک پر یہ گھومتا ہے وہ چاک چار نمبر ہے جو چھپا ہوا ہے کیل کا کام کرتا ہے آپ اپنی ایٹرنل پاور سے ایکسٹرنل پاور کو چلاتے ہیں یہ سہی ہو یہ کومبینیشن بہت بڑیہ ہے اور چار چھے میں چھے سکھ کا ہے خوشی پرابطی شانتی فیلنگ جڑاب میل جوڑ اکرشن کلا ساون انترنگ نئی امانگ نئی کوپلیں خوبصورتی بہار میلن کھچاب کرییشن پیداوار شوشل فینڈ سرکل اپہار آدھی کا یہ آنگ ہوتا ہے یہ ان سب چیزوں کی پرابطی ان کا احساس انوباب پرواہتا ہے یہ چار نمبر ایک بند مٹھی کی طرح یا فکیر کی جھولی کی طرح ہوتا ہے جسے کوئی گیس نہیں کر سکتا کہ اس پیٹارے میں کی کچھ ہے جو بہت بڑا عدود اور کمال کا ہے اس لیے سب سے جروری چار نمبر ہوتا ہے اس کے بعد پانچ یا چھے اور اگر تینوں ہو اور باقی انک مس ہو تب بھی یہ بھاگیوں کو چمکاتا ہے اور بھی لوجک ہیں اس کے پیچھے لیکن آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن پہنچ سکیں آج کے لیے اتنا ہی بہت بہت دنیاوار